مولا میرے مولا مولا میرے مولا اس لئے نظام کائنات جو چلے گا وہ اس کے درست اور صحیح چلنے کے اعتبار سے چلے گا پہلے یہ چیز سمجھ لو پہلے یہ چیز سمجھ لو انہم اللہ کل انعام جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ ہمارے مسائل اور ہماری پریشانیاں ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے وہ یوں سمجھتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرے کاروگار میں میری دکان میں میرے کارخانے میں نقصان یہ میری بھیس کی وجہ سے ہے بیل بدل دوں گا میرے کاروبار کا نقصان ٹھیک ہو جائے گا میں بہت ضروری بارز کر رہا ہوں اس کو بہت توجہ سے سمجھنا پڑے گا بہت توجہ سے سمجھنا پڑے گا جتنے بھی حالات مسلمانوں پر ہیں یہ ان حالات کی نسبت ایسی ذات کی طرف ایسی شخصیتوں کی طرف کر رہے ہیں کہ جس کو میں عرض کر چکا کہ وہ اصل کائنات نہیں ہیں وہ اصل کائنات نہیں اصل کائنات مسلمان ہے میں نے کہا تھا کہ اس کا عمل عمل تو بہت بات کی چیزیں اس کی نیت کا بھی اتنا اثر ہے کہ اگر یہ اس کی نیت میں فساد پیدا ہو تو ایک باغ کا مالی بھی سمجھ لیتا ہے کہ مسلمان کی نیت خراب ہوئی ہے اس لیے میرے باق کے پھل کے کرس کر مزہ بدل گیا ہے یہ میں نے ایک واقعی کی طرح بشارہ کیا ہے قصے سمعنا مقصود نہیں ہے یہ نیت کا اثر ہے یہ نیت خراب ہوئی مسلمان کی اس کی نیت کا اثر یہ پڑا کہ پھل کا رس کھٹا کہ یہ اس کی نیت کا اثر ہے تو میں نے ارز کی ہے بہت اہم بات ہے کہ اصل کائنات مسلمان ہے پریشان اس لیے ہے کہ اس نے اپنے تمام مسائل کو اور اپنی تمام مشکلات کو باہر کی شکلوں سے باہر کے اسباب سے باہر کے نظام سے اور مزید ارز کر دوں کہ انہوں نے اپنے سارے مسائل کو اور تمام پریشانیوں کا الزام تمام پریشانیوں کا الزام محض حکام پر لگایا ہوا ہے سو بات محض حکام پر حالانکہ میں ارز کر چکا ہوں کہ انعام سے ان کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں ہے انعام سے ان کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ جس طرح مسلمان کے صحیح چلنے سے اس کے اچھے کردار سے اس کے نیک عمال سے اس کی دعاوں سے اس کے علم کے لئے قدم اٹھانے سے جس طرح ساری دنیا کی مخلوق ساری دنیا کی مخلوق راحت اور امن پاتی ہے اسی طرح انسانوں کی وہ قسم بھی عمل اور چین پاتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتی ہے صاحب بات ہے ان پر آنے والے حالات کا تعلق تیرے عمال سے ہے تیرے اوپر آنے والے حالات کا تعلق ان کے عمال سے نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو حالات تجھ پر آ رہے ہیں اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حالات ان پر آ رہے ہیں اس کا تعلق تیری بدعملی سے ہے چی ہاں ورنہ مسلمان کا عمل اس کا کردار اس کے اخلاق اس کے معاملات اس کا معاشرہ اتنا پاکیزہ تھا کہ اغیار ان کو دے کر اپنی زندگیاں اپنی بادشاہتیں اپنی حکومتیں اپنے تعایش کے نقشے چھوڑ چھوڑ کر یہاں آتے تھے آپ دیکھئے وہ صحابہ جو بادشاہت کے زمانے سے بادشاہت کے ماحول سے نکل کر آئے اور اسلام قبول کر کے صحابی بنے اور وہاں کی عیش کی زندگی کو لا تماری یہاں کے فقر کی زندگی کو حاصر کرنے کے لئے تو میں نے کچھ بنیادی بات ارز کی ہے کہ دنیا میں جدہ میں فساد ہے اس فساد کا تعلق مسلمان کے باہر سے کسی چیز سے بھی نہیں ہے یہ پہلے اس کو دل میں اتارو تا کہ جب کوئی حقی حال آئے تجارت میں زراعت میں ملازمت میں ان کی عامدنیوں کے کم ہونے میں ان کو تنخواہ نہ مل میں ان کو ریزورویشن نہ مل میں یہ یوں نہ کہیں کہ حالات مسلمان کے لئے مسلمان کے ساتھ ہیں صرف بلکہ یہ یوں کہیں کہ ان سارے حالات کا تعلق ہماری بج عملی سے ہے اس لئے فرمایا کہ جتنا فساد بر و بحر میں ہے اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے عمال سے ہے ہر سماتے تھے کہ مسلمان مخدوم ہے کائنات خادی میں مسلمان مخدوم ہے کائنات خادی میں تو میں نے ارز کیا کہ جو لوگ اپنے حالات کو حکام سے جوڑ دیتے ہیں یا اپنے حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو قبر تک بھی راستہ نجات کا نظر نہیں آتا ساب بات ہیں یہ کہتے ہیں کہ اب ہی صبر کرو اب حالات بدلیں گے اب حکام بدلیں گے حالات بدلیں گے اب یہ اسباب بدلیں گے تو حالات بدلیں گے نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اسبرو او لا تصبرو صبر کرو یا نہ کرو انما ترزون ما کن تم تعملون کہ تمہیں جو سزا مل رہی ہے وہ تمہاری عباد عملی کی سزا ہے صبر سے اس لئے کہ جو حالات احکام کو توڑنے سے آتے ہیں یاد رکھنا بات جو حالات احکام کو توڑنے سے آتے ہیں جو حالات احکام توڑنے سے آتے ہیں اہم بات ہے کہ جو حالات احکام کو توڑنے سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے درست نہیں ہوتے کہ صبر کرو کہ صبر یہ حالات کا علاج نہیں ہے صبر کرنا حالات کا علاج نہیں ہے پکی بات ہے کہ صبر کرنا حالات کا علاج نہیں ہے آپ تکلیف برداشت کریں یہ علاج نہیں ہے آپ دوا کریں یا علاج ہے آپ پرہیز کریں جو حلاز نہیں ہے آپ صبر کرے کہ صبر کرنا علاج نہیں ہے کسی بھی بیماری میں آدمی صبر کرے یا علاج نہیں ہے ہاں تو میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی حالات ہیں ان حالات کا تعلق براہ راست مومن کے عمل سے ہے بس فرق یہ ہے کہ حالات سے سبق وہ لے گا جو اللہ کو جانتا ہے اور جو اللہ کو نہیں جانتا وہ حالات سے سبق نہیں لے گا اس لئے فرمایا ہے حدیث میں کہ جانور کو باندیا جائے اور کھول دیا جائے تو اسے نہیں معلوم کہ کیوں باندے گیا تو کیوں کھول دیا گیا اسے نہیں معلوم یہ جو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ تم کہتے ہو کہ احوال حکام کے تعلق سے ہیں کہ نہیں احوال کا حکام سے کے تعلق نہیں ہے سارے حالات کا تعلق میرے اپنے بدن سے نکلنے والے عمال سے ہے اس لئے کہ زلزلے زینہ سے آتے ہیں زلزلے زینہ سے آتے ہیں زلزلوں کے آنے کا تعلق سائنس کے کسی نخشے سے نہیں ہے یہ تو جہل پڑھاتے ہیں کہ زلزلے آنے کے یہی اسباب ہیں اگر یہ اگر یہ اپنی زلزلوں کے آنے کا تعلق اپنی ذات سے سمجھتے تو ان کے کالیجوں میں یہ پڑھایا جاتا کہ زلزلے زینہ سے آتے ہیں پھر یہ معاشرہ اس طرح دوس ہوتا پھر تمہارا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا اگر تم سمجھتے کہ زلزلوں کے تعلق زینہ سے ہے زلزلوں کے تعلق زمینوں سے نہیں ہے سائنس یہ پڑھا لے گا ہے کہ زلزلوں کے تعلق زمینوں سے ہے وہ تمہیں لاکھ نقشہ سمجھا لیں گے کہ زلزلے اس لئے آتے ہیں نہیں ہم سمجھتے تھے کائنات کے تغیرات کا تعلق کائنات سے نہیں ہے کائنات کے تغیرات